سبسکرائب تو آر چینل بائی کلکنگ سبسکرائب بٹن کلک دی بیل بٹن اور انجوی دی لیٹیسٹ اپلوڈز بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کو مذبان وسی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان ایکسپس نیوز کی خصوصی ٹرانسپیشن اور سہر کی ٹرانسپیشن اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور ناظرین اگرامی تین رمضان المبارک ہے آج اور بہت ہی اہم دن ہے دنیا کے لیے کائنات کے لیے انسانوں کے لیے مسلمانوں کے لیے آپ جانتے ہیں کہ تین رمضان المبارک جو ہے وہ یوم وفات ہے سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زہرہ پھول کسی پاکیزگی بطول اللہ رب العزت کی راہ میں دنیا سے قطع تعلق کرنے والی نہائیتی عالی اور پاکیزہ خسائل والی اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی رضا پر راضی رہنے والی اور پھر میں گزارش کروں گا ناظرین اگرامی جب علماء اگرام تشریف لائیں گے اور ہمارا سیگمنٹ ہوگا خیر و آفیت تو آپ دیکھئے گا کہ یعنی کہ ساری دنیا کی سارے جہانوں کی خواتین کی سردار جنت کی خواتین کی سردار اور کیسی سادہ اور کیسی جیسے کہی یہ معصوم زندگی سیدہ نے بسر کی اور ہماری ماں کو ہماری بہنوں کو ہماری بچیوں کو خود جو امت کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو وہ سادگی جو ہے وہ سیکھنی چاہیے سیدہ سے جگر گوشہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ماں باپ دونوں جانب سے عالی نصب آپ بھی دیکھئے اور یہ عزاز و اکرام ناظرین اگرامی آپ جانتے ہیں یہ فضل و شرب جو ہے یہ فضائل و مناقب جو ہیں جب کسی بھی ایک شخصیت میں جمع ہوں تو وہ کون ہو سکتا ہے سوائے سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ تو ناظرین اگرامی آج کا پورا پروگرام جو ہے سہر کا بھی اور جب ہم وقت افطار بھی آئیں گے تو سیدہ کے ذکر سے ترتیب دیا گیا ہے اور سیدہ کا ہی ذکر ہوگا ان کے جو فضائل ہیں اس پر ہم بات کریں گے مگر اس وقت ہم بڑھیں گے تلاوت اور ترجمہ کی طرف خیر القرآن ہماری سیگمنٹ کا نام ہے اعوذ باللہ من الشیطان غجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مَرْيَمُ اِنَّ اللَّهَ اسْطَفَاكِ وَقَهَرَكِ وَاسْطَفَاكِ یا مَرْيَمُ اِنَّ اللَّهَ اسْطَفَاكِ وَقَهَرَكِ وَاسْطَفَاكِ وَاسْطَفَاكِ عَلَى لِسَاءِ الْعَالَمِينَ یا مَرْيَمُ قُنْتِ لِرَبِّكِ وَاسْطَفَاكِ 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 لغیب نوحیه إليک وما كنت لديهم اَذْ يُلقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُنُوا مَا هُ يَبْلُوا وما كنت لديهم اَذْ يَفْتَصِمُونَ اَذْ قَالَتِ لِلْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْ هُسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَ بُمَرْيَا بِكَلِمَةٍ مِنْ هُسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَ بُمَرْيَمَ وَجِيَّا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَبِلَى الْمُقَابِينَ صَبَقَ اللَّهُ الْعَبِينَ نَحْمَدُهُ وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَجْمَعِينَ اما بعد ماہ مقدس رمضان المبارک خیر کا پیغام لیے ہوئے سایہ فِغَن ہے جن آیاتِ بینات کی تلاوت کی گئی ان میں ایک خیر کا اہم پہلو یہ ہے کہ انسان جب کسرت کے ساتھ زمین پر دو جنسوں میں تقسیم ہو کر پھیلا ایک جنسے عورت اور ایک جنسے مرد تو انسان نے اپنے طور پر یہ سمجھ لیا کہ شاید میرا مرد ہونا اس بات کیلئے کافی ہے کہ میں ہر لحاظ سے سپیریر ہوں افضل ہوں بہتر ہوں اچھا ہوں کوئی شک نہیں لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ نکلا کہ جنسے عورت کو اس نے اپنے سے بہت کم تر زلیل یا جو بھی نام دے دیجئے سمجھنا شروع کر دیا قرآنِ مجید فرقانِ حمید نے اس اپنی رحمت اور اپنی عظمتوں کے دروازوں کو کشادہ کرنے کا مایار جن سے مرد ہونا نہیں رکھا بلکہ ایمان تقوی پرہزگاری عملِ صالح قربِ خداوندی اور اخلاص کو ٹھرائیا اور اپنی مخلوق میں سے ان پاک بندیوں کا ذکر فرمایا کہ جنہیں اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی نسبت سے اپنے زمانے کی عورتوں پر بلکہ میں کہوں گا اس زمانے کے بے شمار مردوں پر بھی فضیلت اور برطریہ تا کر دی ان میں مشہور معروف نام حضرتِ مریم علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام آپ کی صفات کمال آپ کی خوبیاں بے شمار متعدد آیات میں مذکور ہیں لیکن خاص نسبت جو پاکیزگی کے نتیجے میں جو طہارت کے نتیجے میں جو عصمت کی حفاظت کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے جنابِ سیدہ مریم علیہ السلام کو عطا فرمائی وہ یہ کہ اپنے جریل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور ماں ہونے کا شرف بغیر باپ کے ان کی نسبت سے اور ان کی نسبت سے بغیر شہر کے کلمت اللہ کی صورت میں اللہ رب العزت کی جانب سے قدرت کی صورت میں اور وَقَلِمَةُ اللَّهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحَ مِّنَ کی صورت میں عطا فرمایا وہاں سے جن سے عورت کی عظمتوں کے دروازے جہاں اس کے لئے کشادہ ہوئے ان میں آگے چل کر وہ عزاز وہ برتری نبی پاک علیہ السلام کی امت میں حضور کی ذات پا برکات سے جڑی ہوئی ہستیوں میں وہ عظمت و برتری وہ شان وہ شوقت ازواج متحرات ردوان اللہ تعالی علیہنہ ان کے لئے ٹھہری اور اس امت کے تمام عورتوں کی سرداری کا تاک سیدت و نساء العالمین جناب سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی انہا و سلام اللہ علیہ حضرت مریم علیہ السلام سے کہیں زیادہ فضیلتوں کی عامل ٹھہری والدِ گرامی جنابِ محمدِ مصطفیٰ شہر جنابِ علی المرتضی اور ماں ہونے کے اعتبار سے حضرت امامِ حسن اور حضرت امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدِ گرامی کیا بات رضا اس چمانستانِ کرم کی زہراہِ قلی جس میں حسین حسن پھول جن سے عورت حضور کی امت کی عورتوں کو چاہیئے کہ آگے بڑھیں اور اس برتری کے محول کو ختم کرتے ہوئے جو فضیلت کا مایار اللہ نے انہیں دیا ہے ایمان تقوی پرہزگاری عملِ صالح اپنی عزت عصمت کی حفاظت کے ساتھ آگے بڑھیں تاکہ اس خیر اور برکت کے خزانوں کو اپنے ذرف کے مطابق لوٹ سکیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات ناظرین stay with us کہیں نہیں جائیے گا چھوڑے زبقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان ایکسپیس نیوز کی خصوصی اس وقت سہری ٹرانسمیشن السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین اقرامی پروگرام میں ایک برتبہ پھر حاضر خدمت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ تین رمضان مبارک کی نسبت سے آج کا جو پورا پروگرام ہے وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ذکر سے انہی کے عبارت ہے اور انہی کے ذکر پر پورے کا پورا پروگرام جو ہے وہ آج مشتمل ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا حکیم اکبر در صاحب کسی تعرف کے آپ محتاج نہیں ہیں اور ساری دنیا آشنا ہے حکیم صاحب سے علامہ کمبر عباس نقوی صاحب آپ سے بھی زمانہ آشنا ہے اور حکیم صاحب سیدہ کا ذکر ہے اور مبارک ہستیاں ہیں مبارک ذکر ہے صحیح بات آپ نے جو ابھی ذکر کیا بیٹی جو ہوتی ہے باپ کے لئے رحمت کا باعث ہوتی ہے کوئی شکل اور سیدہ اس باپ کے لئے رحمت ہیں جو رحمت اللہ سبحان اللہ اور بیوی شوہر کے لئے آدھا ایمان ہوتی ہے جی درست اور وہ اس شوہر کے لئے آدھا ایمان ہے جو کل ایمان ہے کیا کہنے اور بچوں کے لئے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے کن کی جنت ہے تو خود جوانان جنت سبحان اللہ مرتبہ آپ دیکھئے کہ وہ اگر آپ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ مریمز یک نسبت عیسیٰ عزیز اور اسے نسبت سیدہ زہرہ عزیز کہتے ہیں کہ ایک نسبت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت بی بی مریم سے ہم محبت رکھتے ہیں اور بی بی مریم کا ہم احترام کرتے ہیں لیکن تین نسبتیں ہیں حضرت سیدہ زہرہ کی کہ جن کی وجہ سے ہم کھوں کا احترام اور ان کی عزت کرتے ہیں اسے نسبت سیدہ زہرہ تین نسبتیں نور چشم رحمت للعالم آ امام الاولین آخرین کہ وہ نور چشم رحمت للعالمین ہیں کہ جو امام اولین اور آخرین ہیں سبحان اللہ بانوے آ تاجدار حلطہ کیا کہنے مرتضہ مشکل کشار شیر خوش اور آپ زوجہ محترمہ ہیں اس شخصیت کی کہ جو خود مشکل کشار شیر خدا اور مادر آم مرکز پرکار عشق کیا کہنے اور مادر گرانی ہیں مرکز پرکار عشق سبحان اللہ یعنی پرکار کو اگر آپ مرکز پر جب ایک کو ٹھیک ہے دائرہ گھوائیں سب اسی کے گرد بھونتا کیا کہنے کہ مادر آم مرکز پرکار عشق کیا کہنے مادر آم کارمہ سالہ عشق تو یہ ہے دراصل سیدہ کا مرتبہ جس کو ڈاکٹر عبال نے یہ چند اشار میں سبحان اللہ حضرت بڑی امدہ نکتہ بیان فرمایا کہ بیٹی جو ہے وہ باپ کے لیے رحمت ہے اور کیسے والد جو رحمت للعالمین ہے سبحان اللہ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اپنا انداز ہے جو خود مجسمہ ایک اجاز ہے موجزہ ہے بے شک اور اس نے بہت سے پہلوں پر گفتو کی وہاں ایک پہلو یہ ہے کہ اس نے کچھ شخصیات کا تعرف کروایا جہاں اللہ اپنا تعرف کروا رہا ہے وہاں اپنے بھیجے ہوئے لوگوں کو متعرف کروا رہا ہے سبحان اللہ اور اس پہلو سے کبھی لوگ غور نہیں کرتے تو قرآن مجید وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا اور اپنے بھیجے ہوئے لوگوں کا متعرف کروا رہا ہے سبحان اللہ اور جس کی حمد و سنہ اللہ کرے جس کی تعریف خدا کرے کیا کہنے جس کا ذکر کلام اللہ کرے اس کا ذکر ہم تو کیا ہم صرف ادہی کرتے ہیں بلکل ٹھیک تو آپ دیکھیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کا ذکر پہ پورا کائنات کرتی پوری کائنات اللہ نے جن کی ذکر کو جن کی محبت کو ہم پر واجب قرار دیا کوئی شک نہیں دیکھیں اب جس سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ اللہ علیہ کا آپ نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ ذکر کے صدقے میں سب پر رحم اور کرم فرمائے اور ہمیں ہدایت کاملات فرمائے اللہ کس انداز میں ہم کر رہا ہے یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے رزق دور کر دیا جائے اور کیسا جیسے وہ چاہتا ہے جیسا تمہارا حق ہے دیکھیں تو وہ پاک اور پاکیزہ ہستی ہیں جن کے قریب نجاست نہیں جا سکتی کوئی شک نہیں جن کے قریب جو ہے وہ دنیا کی کوئی نجاست جو ہے وہ جا نہیں سکتی تو یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے انداز میں تعرف کروارا ہے سبحان اللہ ناظرین اکرامی کہیں نہیں جائیے گا بہت ہی اہم گفتگو ہے بہت ہی مبارک ہستیوں کا بہت ہی مبارک ہستی کا ذکر ہے اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین اکرامی کہ ایک تو یہ ہے کہ سرکار دوالیم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت آپ کی صاحبزادی مگر اب اگلے محلے میں جب میں آؤں گا تو پھر میں علماء اکرام کی خدمت میں یہ سوال رکھوں گا جس میں سے بہت ساری چیزوں سے ہم بھی آشنا ہیں آپ بھی آشنا ہیں مگر پھر یہ بیان فرمائیں گے کہ کیسی صاحبزادی اور کس طریقے سے ہر ہر موقع پر سرکار دوالیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہیں اور جسے کہتے ہیں کہ صعوبتیں اور تکلیفیں برداشت کی اپنے والد کی خاطر اپنے والد کے دین کی خاطر مگر استقامت کے ساتھ وقار کے ساتھ اور وہی وقار وہی استقامت جس کی وجہ سے سیدہ کا ذکر جو ہے وہ صدیوں سے جاری ہے اور عبد تک جاری رہے گا ناظرین کہیں نہیں جائیے گا چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں خیرے رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ